ڈالر بے لگام اونچی پرواز کنٹرول سے وہاں ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان انٹر بینگ میں آج بھی دو روپے چھتر پیسے مہنگا ہو گیا دو سو اکیس روپے نینالوے پیسے سے بڑھ کر دو سو چوبیس روپے پیچھتر پیسے کا ہو گیا صرف تین روز میں امریکی ڈالر تیرہ روپے اسی پیسے مہنگا ہو چکا وزیر خزانہ مسائل اسماعیل نے کہا ہے کہ روپے گرنے کی وجہ سے سٹے بازی اور کیا سارائیاں ہیں غیر یقینی کی کیفیت بھی روپے گرنے کی وجہ ہے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرا چکا ہوں ہماری حکومت میں ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں درامداد کو کافی حد تک کابو کر لیا ہے اسملیاں مدت پوری کریں گی ایریکشن وقت پر ہوں گے اتحادی حکمرانوں کا امران خان کا پیغام خواجہ ساد رفیق نے امران خان کو گمراہ ذہنی مریض اور سازشی قرار دے دیا فترہ آئین سے چھیڑ چھاڑ چاہتا ہے اسے مرجی کا آرمی چیف اور ٹیف جسٹس چاہیے امران خان کے دور میں نظام عدل سویا ہوا تھا آپوزیشن کے مقدمات نہیں سنے جاتے تھے ریٹائرڈ ہو کر معذرتے کی جاتی ہیں قانون سازے صرف پارلیمان کا اختیار ہے اس پر سمجھاتا نہیں کریں گے تریسا ٹیپا ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ کا فل بینچ سنیں ہوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے سربراہ آبامی مسلم لیگ شیخ رشید سپریم کورٹ پہنچ گئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے درخواست دائر کر دی میڈیا سے گفتگو میں کہا تحریک انصاف امران خان کا نام ہے جہاں امران خان ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے پی پی ساتھ کہوٹا کی سیٹ پر مسلم لیگ نون فاتح قرار تحریک انصاف کے امیدوار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد پندرہ سو مسترد ووٹوں کی تصدیق کے لیے فریقین کو بلا لیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سائفر چھپانے کا دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے سائفر سابق وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے نہیں چھپایا گیا مناصلہ پوشیدہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا دفتر خارجہ پیشہ ورانہ بنیادوں پر کام کرتا ہے دفتر خارجہ پر شکوک پیدا کرنا نقصان دے ہوگا سائفر کو فوٹوکاپی نہیں کیا جا سکتا ہر سائفر وزیراعظم آفیس کو لازمی بھیجا جاتا ہے پنزاب میں کس کی حکومت بنے گی سابق صدر راسی بلی زرداری کی صدر مسلم لیکاپ چودی شجاعت حسین سے اہم ملاقات ملاقات بند کمرے میں ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی آفیس زرداری نے واپس جاتا ہوئے ویکٹری کا نشان بنایا آج پھر ملاقات ہوگی پنزاب کا نیا وزیراعظم کون چناؤں بائیس جولائی کو ہوگا نون لیک کی حکمت عملی تیار اتحادیوں سمیت تمام ارکان اسمبلی ہوتیل میں قیام کریں گے وزیراعظم کے انتخاب کے دن تمام ارکان ہوتیل سے پنزاب اسمبلی جائیں گے حمزہ شہواز کی زیرستدارت پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں نمبر گیم اور آئندہ کی حکمت عملی پر بات عمران خان چیف الیکشن کمیشنر سے ستنہا ملنا چاہتے تھے ساوک سیکشری الیکشن کمیشن کمور دلشاہت کا انکشاف کہاں عمران خان نے اپنے ساتھی کو الیکشن کمیشنر کے پاس بھیجا سکندر سلطان راجہ نے ملاقات سے معذرت کرنی اس کی آڈیو بھی موجود ہے وقت پڑھنے پر ان افراد کے نام بھی بتائیں گے سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا بڑا فیصلہ پندرہ اکتوبر تک بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم ویمارک بیئے کہ بلدیاتی انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں عدالت نے بلدیاتی الیکشن معاملے پر بیش جولائے کو حکومت اور الیکشن کمیشن کو طلب کیا تھا پاکستان کے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس گریلس سے نکلنے کا معاملہ ایف ایٹی ایف جائزہ ٹیم کا ستمبر میں دورہ پاکستان کا امکان معاینا ٹیم انصدادے منی لانڈرنگ دیشت گردوں کی مالی معاونت روکنے بارے امور کا جائزہ لے گی ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا مختلف علاقوں میں سولہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ سے شہری سخت عذیت کا شکار ملک میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار اکسوٹیس میگا وارٹ تک رانگ گیا ذرائع پاور ڈیویجن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار اکس ازار پانسو ستر میگا وارٹ ہے جبکہ ملک میں بجلی کی کل طلب اٹھائیس ازار سات سو میگا وارٹ ہے کرونا کے وار جاری محلق وائرس سے مزید سات افراد دم توڑ گئے گزیسہ چاویس گھنٹے کے دوران پانسو بانوے نئے کیسز کی تشخیص ملک بھر میں مزبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ سات آٹھ فیصد رہی کرونا سے متاثرہ علاقوں میں دیامر سر فہرست جہاں شرعہ اکس آشاریہ تنتالیس فیصد ریکوڈ کی گئی کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا بارہ سو بانوے مہورس تین روزہ تکریبات کا آغاز قائم مقام گونر آغاز سراج جرانی نے چادر چڑھا کر کیا میڈیا سے گفتگو پہ کہا پیول سوارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہوں ملک میں آج پھر سے بارش کا نیا سلسلہ شروع کراچی کے کچھ علاقوں میں بندہ باندی لاہور ناروال وزیر آباد اور خاریاں سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا اسلام آباد، راولپنڈی، گلیات، مری، لاہور میں بھی بارش کا امکان پشاور، مردان اور سواد سمیت خیب پختونخواہ میں بھی بادل برسیں گے کشمیر میں بعض مقامات پر بھی بادل اپنا رنگ جمائیں گے